سوامی بی بیکانند نے سیکانگو میں اپنے ایک بھاسن کے دوران کہا تھا دھیان میں وہ سکتی ہے جو ہمیں قدرت کے گنامی کا پرتی روز کرنے کے لائق بناتی ہے قدرت ہم سے کہے گی ادھر دیکھو ایک خوبصورت چیز ہے میں نہیں دیکھوں گا اب وہ کہے گی بہترین خسرو ہے میں اپنی ناک سے کہوں گا سونگو مت دھیان میں ہم ایک پل کے لیے اس پرکرتی کو بدل سکتے ہیں یعنی آپ کے من پر کسی اور کا نہیں صرف اور صرف آپ کا نیانترن ہوگا ہر پریستیتی میں من کو سانت اور نیانترت رکھنے کے کلا کو دھیان کہتے ہیں سوامی بی بیکانند نے جان ارجت کرنے کے لیے دھیان کو بہت اہم بتایا ہے جان ارجت کرنے کے لیے جروری ہے ایک آگرتہ ایک آگرتہ کے لیے جروری ہے دھیان دھیان سے ہم اندریوں پر سیم رکھ کر ایک آگرتہ کی پرابطی کر سکتے ہیں سوامی بی بیکانند نے دھیان کے افیاس پر بہت زیادہ جور دیا ہے اور کہا ہے یعنی صرف لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے بلکہ من کی سکتی بھی بڑھاتا ہے یعنی من تو بندر کی طرح ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے لیکن ہم اسے دھیان کے افیاس سے سانت کر سکتے ہیں یعنی جب آپ دھیان کے افیاس نیمیت روپ سے کرنے لگتے ہیں تو آپ کا من بہاری آکرسن سے بھٹکتا نہیں ہے دھیان کے کئی طریقہ ہے لیکن عام طور پر اس کا مکہ کارج ہے من پر نینترن اور اسے سانت رکھنا من جھیل کی طرح ہے اور اس میں بیچار پتھر کی طرح ہے جو اس میں ترنگیں پیدا کر کے اسے آسانت کر دیتے ہیں سوامی بیوے کا نند کے انسار دھیان کے افیاس کی سب سے صحیح سمیں صبح کا ہے صبح کے پرکرتی کے ساتھ دھیان کا افیاس کا شروع کرنا چاہیے دھیان کے شروعات میں من میں بہت زیادہ بیچار آئیں گے انہیں آنے دیں نیامیت افیاس سے بیچار اپنے آپ کم ہو جائیں گے سوامی بیوے کا نند کے انسار آپ کوئی بھی آسن بچھا کر آرام سے پدمہسن یا سکھاسن کی مدرہ میں بیٹھ کر کے دھیان لگائیے